اسلام علیکم سامین سولہ ربیع الاول اور دو اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے عظمت قرآن خبر دہلی کی ہے خبر تھوڑی تفسیر ستھنیے دہلی کی معروف دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ اشاعت الاسلام کلا مسجد حضرت نظام الدین میں عظمت قرآن کے عنوان سے مدرسہ کے محتمین مولانا محمد احمد رحیمی کی صدارت اور قاری یحسین اور مولانا بشیر احمد کی نظامت میں اجلاس عام کا نقاد کیا گیا اجلاس میں ادارہ حضا کے درجن و طلبہ نے قرآن کریم کی تلاوت تجوید کی ریایت کے ساتھ پیش کی جسے علماء اکرام اور حاضرین خوبصرہ اس موقع پر ایران کلچر ہاؤس کے قاری یحسین کے قیدت میں ایرانی قرآن نے بھی تلاوت پیش کی اس سے پہلے ان مہمانوں کا مدرسہ حضا کے مہتمین مولانا محمد احمد رحیمی اور ان کے رفقہ نے گلدستہ پیش کر کے استقبال کیا پروگرام میں آل انڈیا مسلم پرسنڈا بورڈ کے نائب صدر مولانا فضل الرحمن مجددی مولانا مشہود الرحمن شاہین جمالی مولانا قاسم رحیمی جمعیت بگڑی پو کے منجر قاری زیاواللہ قاسمی جمعیت علماء ہند میڈیا انچارج مولانا عظیم اللہ صدیقی حاجی سعادمیا قاری عارف قاسمی مفتی سلمانہ سعاد قاسمی مفتی عد الباسی تو وغیرہ نے بطور خاص شرکت کی قرآن کے روحانی مجلس میں خطاب کرتے ہوئے مولانا مشہود الرحمن شاہین جمالی میریٹی نے کہا قرآن عالم انسانت انسانیت کے لئے راہ ہدایت ہے اور اس کے سینے میں تمام انسانیت کا درد ہے قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اسی لئے جس نے قرآن کریم کو اپنا رہبر بنا کر وہ ضرور کامیابی کی منزل تک پہنچے گا انہوں نے کہا قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے سرچشمہ ہدایت اور خزین حقانیت بنا کر نازل کیا ہے اور بذات خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن عظیم کی تعریف و عظمت اس کے حقوق و مقام کو جاننے کے لئے ہمیں قرآن سے آراستہ ہونا پڑے گا قرآن عظیم نے انسانیت کا پیغام دیا ہے قرآن نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیسے رکھا جائے اس کا فلسفہ سکھایا ہے قرآن نے اس دیواجی زندگی کیسے جی جائے اس کا صلیقہ سکھایا ہے قرآن نے یتیموں اور غریبوں کی مدد کیسے کی جائے اس کا بھی صلیقہ سکھایا ہے قرآن نے پڑوسیوں کے حقوق اور انسانیت سے محبت کرنے کا صلیقہ اور صلیقہ بتایا قرآن نے انسانیت اور انسانوں سے محبت کرنے کا راستہ بتایا قرآن نے برائیوں سے بچنے اور گناہوں سے پاک رہنے کے لئے نشان رہتے کی قرآن نے صالح معاشرے کے قیام کا سلیقہ سکھایا قرآن نے حلال و حرام میں فرق کرنے اور حلال روزی حاصل کرنے کا راستہ بتلایا قرآن کریم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوئے راستے پر چلنے کا سلیقہ سکھایا ہے قرآن کریم نے عمل سالح کی راہ اختیار کرنے کا طریقہ بتایا گویا کہ قرآن ایک مکمل نظام حیات ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں پیغام دیا ہے قرآنی تعلیمات کے پیغامات کا بنیادی مقصد دراصل امن و شانتی اور رحم و کرم ہے اور پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہزاروں برس اس کی تعلیم متاقید کی ہے خود قرآن شریم میں رحم اور دیاء کی صفت کو تین سو جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا یعنی اللہ تم پر رحم کرے گا ایک اور حدیث شریم میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں اس لئے قرآنی تعلیمات میں انسانیت کی فلاح و بحبود کی زمانت دی گئی ہے مولانا مشہود الرحمان شاہر جمالی نے مزید کہا کہ نیک سماج کا قیام اور انسانیت کی بقا اور اس کی حفاظت کی زمانت قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے میں ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سرور کونین سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور قیامت تک کے لئے اس کتاب کو عالم انسانیت کے لئے ہدایت کی کتاب بنا دیا قرآن کے پیغامات اور اس کے ہدایت پر عمل کرنے سے ہی انسانیت کی فلاح و بحبود اور اس کی عزت و بقا کی زمانت ہے آخر میں مدرسہ اسلامیہ اشاہت الاسلام کلاہ مسجد کے روح روان مولانا محمد احمد رحیمی نے مدرسہ حادہ کی مختصر تاریخ اور تعلیمی رپورٹ پیش کی اور تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا مولانا فضل الرحمن مجددی کے دعا پر اجلاس اختتام پذیر ہوا